سارے کام ہو رہی ہیں سب کچھ چھیک ہے ترکیاسی کام بھی کیے جا رہے ہیں اور سب صرف پانے میں آپ لوگ کے ہاتھ کیے رکھ رہی ہے جو جواب دیا جا رہا ہے اس میں کبھی صدق ہو رہی ہے اس میں لرمانو جی میرا تعلق دی ٹوٹل تحصیل جدوئی کے حلقے سے پی پی ٹو سیمن فائیو سے میرا حلقہ ٹوٹلی کچھا حلقہ ہے دریاک کی بیل بھی ہمارے ساتھ ہے میرا حلقہ دریاک برد بھی ہو چکا ہے ہمیں کہا گیا تھا جی اپنے حلقے کے لوگوں کی زمینیں نام کر رہے ہیں ایریگیشن کے جو دریاک کے ساتھ ہیں ہم لوگ نے وہ زمینیں بھی نام کروا دی لیکن ایریگیشن کے لیے کہا گیا جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے اگر ایک ڈی جی خان میں پول بنتی ہے دو رب روپے کی وہ سپر بنتے تھے تیٹھ سٹرول بے کا پول کی امیت زیادہ ہے سپر کی امیت کوئی زیادہ نہیں ہے جن کی بیٹے بے گھر ہو گئی چھتے نہیں ہیں ان کے لیے تیٹھ سٹرول کی کیا گورمنٹ کے لیے کوئی مہنے نہیں رکھتی ایک میرا یہ موقف تھا اور دوسرا ہمیں کام پوری کیمٹ جتنی بھی لاہور سے لے کے وہاں تک چل رہی ہے مدفرگر تک مدفرگر کی کوئی کام کو کچھ کو کوئی بھی عمل درامت نہیں ہوتے صرف صرف وہی بات ہے کہ لارہ دیا جاتا ہے ہمیں فنڈنگ ہمیں دو سال میں کچھ بھی نہیں ہوئی ابھی تک جتنے کام ہوئے ہیں سارا پیسہ کیا ڈی جی کھان جا رہا ہے صرف ڈی جی کھانڈو بھی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ڈی جی کھانڈو بھی ہیں میرا تحصیل جتوئی بھی آتی ہے جل مدفرگر بھی آتا ہے جا کے پوچھ ہمارے کتنے کچھے ہلکے ہیں ڈی جی کھان میں پیسہ لگانے کی ضرورت کے کیا چیز وہاں نہیں ہے میڈیکل کالیج بھی ہے سب کچھ ہے وہاں پہ ماشاءاللہ جہاں پہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں وہاں پہ یہ لوگ انہیں کچھ نہیں دیا ہوا میں الحمدللہ سے میری تیسری پشتہ آ رہی ہے اس اسمبلی میں پہلے دادا تھے پھر بابا پھر میں ہم تو لوگوں کی محبت کے لیے آتے ہیں ہم تو لوگوں کے غریب عمام کی خدمت کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ آکے یہ لوگ خدمت تو نہیں کر رہے مجھے لگتا ہے یہ خدمت کر رہے ہیں الٹا غریب عمام کے ٹیکسو کے اوپر مزے کر رہے اور کچھ بھی نہیں کہوں گا شکریہ پچھ سب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وزیلی علیہ پنجاب نے آپ کے ہلکے کے ادھر فرنڈز نہیں دیئے ان کی جانب سے ایم پی عزرات جو ہیں کنہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جانب ہے جس کے دونوں نے یہ کہا جی کہ آپ کسی کے امام کے اوپر آپ لوگ سامنے آئے ہیں اور سینٹ انتخابات کے اس موقع پر سامنے آنا یہ ایک عجیب سی سٹویشن اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ثبوت لے کر آئے ہیں کہ آپ خود نہیں آپ کو لائے جا رہا ہے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھائی جانب بات یہ ہے یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں بتائیں میں کس کے کہنے پہ آئے ہوں میں رہا تو ڈیڑھ سال پہلے سے تحفظہ چل رہے ہیں کیا ڈیڑھ سال پہلے سے ایک پالیسی چل رہی ہے سینٹ تو اب آئے ہیں ٹھیک ہے بھائی جانب اگر انہوں نے ہمارے کام کیے ہوئے ہیں بتائیں ذرا کس کے ریکمنٹیشن پہ وہ ریکمنٹیشن لے ہیں کہاں کام کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے ڈی جی خان کو تو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے پی پی دو سو چیاسی میں کام ہو رہے ہیں وہ بھی اس طرح ان کی نہ کوئی کوالٹی چیک کرتا ہے نہ کوئی کوانٹیٹی چیک کرتا ہے اور مجھے یہ کہتا ہے کہ میں سی ام صاحب پہ الزام لگاتا ہوں سی ام صاحب کا سلانہ اساسہ جات بھی جاتے ہیں جب انہوں نے الیکشن فائل کیا تھا وہ فائل میرے پاس ہے اگر ان کے پاس نہ ہو وہ اساسہ بھی دیکھ لیں یہ بھی چیک کر لیں ہمیں کسی کے کہنے پہ کیا ضرورت ہے ہماری خواہش یہ ہے ایک اپنے برائی منسٹر صاحب نے بڑی سٹرگل کیا اور اس بیچارے نے ایک سو چھو بیس دن کا دھرنا کرینوں پہ گھرنا یہ تو اس کا مقدر تھا بچ گیا ہے نا اس کا ویجن تھا کہ اپنا کرپشنز پاک پاکستان یہ کرپشنز پاکستان کیسے پاک ہے ان کی آگے کونٹیٹی چیک کرنے ان کے کوالٹیٹی چیک کرنے ٹھیک نہیں آئیں اور جو انہوں نے ادھر قبضے زمینوں پہ کیے ہوئے ہیں وہ بھی چیک کر لیں وہ کہتا ہے کہ قبضے چھڑو یہ قبضے کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کو بدنام کرنے والی بات باقی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوضے لئے ہوئے ہیں انہوں نے آخر عوضوں کا بھی تو کون کو بینیفیٹ دینا ہے یا نہیں دینا پاکستان یہ بھی تمہائیے گا کہ انہوں نے اس بات کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپن پارٹی ڈسکمنٹ کی کلاب بزیرے اوپر ایکشن ہوئے جائے اور زمینی الیکشن اگر کروانا پڑے ہیں کیونکہ آپ کو ناہل کرنے کا ایک طرح سورہ میں مطالبہ کرتا ہے میرے بھائی بات یہ ہے ناہلی کو سب باتوں کو چھوڑیں میں چیننج کرتا ہوں سیم صاحب کو وہ اسطیفہ دے کے 86 اور 85 میں الیکشن لڑے میں بھی اسطیفہ دے کے 86 اور 85 میں الیکشن لڑتا ہوں پتہ چل جائے گا کہ غریب عوام کس کے ساتھ ہے اگر انہوں نے اڈھائی سال چیف منسٹری کی ہے تو آپ کو ریزلٹ مل جائے گا گبراتیں کیوں ہیں عوام کے پاس جانے کے لیے پانچ سال بعد جانے کی بجائے ڈھائی سال میں ہم چلے جاتے ہیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے میں ابھی اسطیفہ دیتا ہوں وہ بھی تھے وہ 85 میں بھی الیکشن لڑے میں بھی لڑوں گا وہ 86 میں لڑے میں بھی لڑوں گا ریزلٹ جو سامنے آ جائے گا وہ فیصلہ ہو بھائی سال اور قرآن یہ بتائی گا کہ آپ کو کتنے عرقین کی ہماری حاصل ہے اور کیا سینلٹ کے اندر جو آپ نے بات کی کہ ہم اپنا امیل پر لے کر آئیں گے تو کیا اس پر ابھی تک آپ کو کام کر رہے ہیں بھائی جان ہماری چیرمین صاحب ہیں وزنفر عباس چھینہ صاحب ہمارا سپرمیسیہ پارلیمنٹیرین کا ایک گروپ بنا ہوا ہے ہمارے تقریباً پندرہ سے بیس لوگ ہیں ہماری میرے خالے منگل کو میٹنگ ہونی ہے اس میں فیصلہ ہوگا یہ تین چار ہمارے پوائنٹ ہیں پہلا پوائنٹ ہے عمران خان ہماری باتیں سنیں باتیں سن کر وہ ایک کمیٹی بنا کے چیک کریں جو عمران خان کے ویجن کو عمران خان کا جتنا ویجن جنوبی پنجاب نے ایسیپٹ کیا ہے وہاں پوری پی ٹی آئی کے تباہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا بھائی جان وان ڈو تھری فور میں نے اپنے وہ دیا تھے وہ جو ہے ہماری میٹنگ ہو اس میں باقی خورم بھائی بتا دیں گے باقی پی ٹی بنی تو ینگ لوگ کی پارٹی تھی ٹائگر فورس تھے ہمارے مجھے ینگ لوگ دکھائے کا ہے میں ازاد ایلیکشن لڑا تھا میں نے پچاس دار کے بارجن پی پی پتاس در ووٹ لیے میں نے سترہ دار کے مارجن سے جیتا ہوں یقین کریں کہ جو ویل نے کہے تھے نا آج ہم وہ ینگ لوگ پیچھے ہو گئے کیوں پیچھے ہو گئے اگر میں پچیس سال دو مہنے میری ایج تھی جب میں ایلیکشن لڑا ہوں پچاس دار ووٹ لے کے آئے ہوں کیا میرے لوگوں کی میرے پاس امیدیں نہیں ہیں انہوں نے دویدر شیف دی میں نے وہ چھوڑ دی کیوں چھوڑ دی عزت نہیں ہے جہاں بزت تو ہمیں تو بابا بھال دینے نے یہ نہیں سکھا ہے جہاں عزت نہ ہوں ہم تو چھوڑ دیں گے لیکن ایک دکھ ہے جوویان لے کے تھے نا اس پارٹی میں خان کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں رسوائی مل گیا اور کچھ نہیں مل گیا خیل صاحب یہ بھی فرمائیے گا کیا سی ایم صاحب کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے کیا ہے کیونکہ شریف یہ بھی آ دی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں بیٹھ کے بات کروں اور جو بھی تحفظ آتا ہے وہ بھی نہیں دے جائے گی میں ان سے بات کروں گا رو برو عمران خان پہلے اس نے نو سے دس مہینے پہلے کے بعد چودری پرویزیلہی صاحب ہمارے گرنٹر تھے ان کا بیان تو آپ نے سن لیا جب میں ان سے ملا تھا اس نے کہا تھا اکیلے آپ کی شکایت نہیں ہے اور بھی ایم پی اے زیبان کی شکایت پھر اس طرح کے آدمی کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا یہ چھوٹسی بات ہے کیا پورے پجاب بیک کی حلق ہے جہاں پہ کام ہونے ہم وڑ لے کے نہیں ہے وہ کہاں عمران خان صاحب کی پارٹی ہم تو ینگ لوگ انہی کے لیے آئے تھے نا عزاد لڑکے ہم نے انہی عزت دی ہے پارٹی کو عزت دی ہے ملک بچانے کے لیے کہ کرپشن باندھو کرپشن بھی ہو رہی ہے کام بھی نہیں ہو رہے ہم عزاد لڑکے ینگ لڑکے آکے بھی پیچھ ہٹ گئے تو ینگ ہے کون مجھے دکھائیں ذرا ساتھ ساتھ سال والے ستہ ستہ سال والے یہ پیٹے پیر کوئی اولڈ بین کی ہوگی نا ینگ لوگ کتنا ہوئی بھائی دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ پیٹے کے ساتھ پر کچھ بھی ہوتا ہے نا پھر پی ایم سی ایم سب سے پوچھے نا ایم پی ایس کا قدور نہیں ہوگا کیوں گلتے ان کی ہیں ایم پی ایس کی تو کوئی گلتی نہیں ہے ایم پی ایس کو جب آپ پیچھے پھینکو گے ایزت نہیں دوگے تو کون رہ گئی آن اگر جانگی ترین آت کے ساتھ مذاقرات کے لیے آتے ہیں بیٹھتے ہیں سترین سب ایزت دینے والے انسان ہے پیار دینے والے انسان ہے ہم ساتھ ہوں گے انشاءال ہم تو ایزت کے بھوکے ہیں ہمارے مطالبات کوئی نہیں ہے کہ ہمارے مطالبات میرا ہلکا سپر ون ہے چاہیے مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے کیونکہ قریب ہمارے گن کی بیٹے ہیں باہو گھر والے بغیر چھتوں کے رہ رہے ہیں کیا ان کا قصور کیا ہے کوئی فانٹس نہیں ملے صرف توسے بھی فانٹس جا رہے ہیں ایک کی حلقے میں جا رہے ہیں توسے میں پی پی دو سو چھاسی میں وجہ بات ہے کہتے ہیں جی دی جی خان ڈوین میں ساپ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں دی جی خان ڈوین میں دو سو چھاسی کس کا حلقہ ہے جی آہ عثمان خان کا ہے پھر کہتے ہیں جی فنڈنگ جا رہے ہیں مجھے تو نہیں لگا کوئی فننگ دس کلوڈ پہ پیلے وہ بھی ابھی تک پورے نہیں دیا ان لوگوں نے فننگیاں روڈز بھی نہیں بنے ہمارے ٹوٹلی کچھا لکا ہے ہمارے خواجر صاحب آپ نے سنگیر انظامات لگائے تھے کہ عثمان مزدار کے بھائی جو ہے وہ ٹیسے لے کر کام کرتے ہیں اور خصوصی جو ہے وہ وہاں پر ان کی کرپشن چل رہی ہے چھوٹ سی بات کروں گا اس بات دے اگر یہ الزام ہے تو صفائی آپ دیتے آپ ادھر تشریف لے آئیں پوری ٹیم کے ساتھ میں آپ کو دکھا دوں گا زمینوں پہ قبضے بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے نا جی تو جو ابھی تک یہ کہتا ہے کہ برتیاں نہیں ہوئی جو نئے لوگ آڈر ہوئے ہیں وہ آپ کو کالجوں میں لے جاؤں گا ہلتھ سنٹرل میں لے جاؤں گا کیسے ہو گئے ہیں پی ایک ہسپیٹل میں رہا ہے حلکے تحصیل جتوئی کہ ایک ٹی ایس کی ہوئے دو سال سے چار تین سال پچھلے اٹینڈیور سے بلڈنگ بنی آیا اکیڈالوجی کی دوائیں نہیں ہیں میڈیسن نہیں ہیں بینڈ نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے بتائیں کیا انہوں نے کسی کی اولاد نہیں رہتی تو ان سے میں سب کی بچے رہتے ہیں ایک ہلکے میں یار اللہ نے اگر تیرہ کروڑ عبادی کے اوپر عبادی کا وزن رکھا ہے نا تو اس کا حساب بھی ہوگا یہ کہتا ہے یہاں آئیں گے مزے کر کے چلے جائیں گے میڈا ہی شکریہ ہے ہی شکریہiin آئیں گی circles